آپ سب نے دوم ایپ کا نام تو سنائی ہوگا آج کل اسکول کی پڑھائی بھی یہی پر ہو رہی ہے اور آفس کی میٹنگز بھی یہی پر ہو رہی ہیں تو دوستوں آج میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ دوم ایپ پر سائن اپ کیسے کرتے ہیں اور اسے کیسے یوز کرتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کر سبسکرائب کریے تو ہلو دوستوں میرا نام ہے سیزین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنکل خان تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہر ہے آپ نے پلائی سٹور کو اوپن کریے اس کے بعد دوم ایپ کو نسٹال کر کر اوپن کر لیجئے جب آپ اوپن کروگے تو کچھ اس طرح کا انٹر فیس آپ کے سامنے کھل کر آجائے گا یہاں لکھا ہے دیکھئے زوم اس کے بعد یہاں پر تین اوپشنز آ رہے ہیں جوائنا میٹنگ سائن اپ اور سائن ان آپ کو سائن اپ کر کر یہاں سے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے سائن اپ پر کلک کریے اس کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس یہاں سے کھل کر آئے گا یہاں آپ کی ویریفیکیشن کے لیے یہاں کی ڈیٹ او ورث مانگ رہا ہے چلیے میں آپ کو یہاں اپنی ڈیٹ او ورث دے دیتا ہوں آپ اس طریقے تو یہاں پر اپنی ڈیٹ او ورث سیلیکٹ کر سکتے ہیں کریے گا یہ جیسے کی میری ڈیٹ او ورث ہے 12 دسمبر 2001 تو میں یہاں پر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ جب آپ کی ڈیٹ او ورث سلیکٹ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر آپ سیٹ کر لیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ اپشن آ رہا ہے ای میل کا اپنا ایمیل ڈال دیجئے اس ایمیل سے آپ کو زوم ایپ میں سائن اپ کرنا ہے جیسے کہ میں اپنا ایمیل آئیڈ ڈال دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر اپنا فرسٹ نیم ڈال دیجئے اس کے بعد اپنا لاسٹ نیم ڈال دیجئے اور سائن اپ پر کلک کر دیجئے اس کے بعد یہاں سائن اپ ہو گیا ہے اب آپ کو اپنی جیمیل میں جانا ہے وہاں پر آپ کو ویریفائے اور ایکاؤن کا ایک میل آیا ہوگا وہاں پر آپ جائیے تب ہی آپ کو اپنا پاسورٹ سیلیکٹ کرنے کا آپشن آئے گا تب ہی اپنا وہاں سے پاسورٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر جائیے اپنی جیمیل آئیڈے میں اور ایکٹیویٹ کریے اپنی زوم ایکاؤن کو دیکھیں آپ میل آگیا ہے اس کے بعد میں یہاں سے ایکٹیویٹ پر کلک کروں گا جب ایکٹیویٹ پر کلک کریں گے آپ پر براؤزر سیٹ کرنے کا اپشن آئے گا میں آپ پر کروم براؤزر سیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ جیسے ہی کروم براؤزر پر جائیں گے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آگے سامنے کھل کر آئے گا اس کے بعد جیسے کہ یہاں پر لکھا ہے you signing up on behalf of a school یہاں پر no کر کر جیسے کہ میں یہاں پر ابھی no کر کر سیٹ کر رہا ہوں آپ yes کر سیٹ کریے گا اگر آپ اسکول کے لیے کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کو ایک option آئے گا password select کرنے کا جب آپ zoom app میں sign in کرو گے join کرو گے تب یہ email id اور password آپ سے پوچھے جائے گا آپ یہاں پر ایک اپنا password بنا لیجئے اب آپ continue پر click کریے اس کے بعد آگے آپ کو select کرنے کا آئے گا آپ کو اپنے invite کرنا ہے کلیکس کو یا نہیں ابھی میں skip کر دیتا ہوں یہ option اس کے بعد آپ کو یہاں پر ایک option آئے گا test meeting کا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ option آگے ہے test meeting کا یہاں پر آپ کی personal meeting id دیئے اگر آپ یہاں پر start meeting now پر click کریں گے تو آپ کی یہاں سے meeting start ہو جائے گے اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں اپنی دوبارہ zoom app پر اس کے بعد آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں sign in پر click کریے گا اس کے بعد آپ اپنی email id لکھئے گا اور آپ نے ابھی جو password choose کیا ہے اور یہ وہیں پر ڈالیے گا اس کے بعد sign in کر لیجئے گا جیسے ہی آپ sign in کریں گے کچھ اس طرح کا interface آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کئی options دیئے گئے ہیں new meeting کا join کا schedule کا share screen کا اس کے بعد ایسے پہر آپ new meeting پر جائیے گا اس کے بعد یہاں پر new meeting کا مطلب ہے یہاں سے آپ new meeting start کر سکتے ہیں جیسے میں آپ کو meeting start کر کے دکھاتا ہوں میں start waiting کو click کیا ہے یہاں connecting ہو رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ connecting ہو رہا ہے اس کے بعد back to یہاں پر meeting پر جائیے اس کے بعد آپ باپس جائیے room app پر اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگلا option ہے join کا یہاں سے آپ کسی کوئی meeting آئے ڈال کر ان سے join ہو سکتے ہیں کیسے اگر آپ کسی اسکول میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان کی آئیڈی اگر وہ بھیجیں گے تو اب یہاں پر جال کر یہاں سے join ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہاں اگلا option ہے schedule meeting کا یہاں سے آپ schedule select کر سکتے ہیں آپ کو کس دن کب meeting کرنا ہے دیکھیں یہاں پر invite کر سکتے ہیں gmail دوارہ paypal دوارہ اور بھی کئی apps دوارہ social media دوارہ یہاں ہے share screen اگلا option share screen یہاں پر آپ اپنی meeting آئے ڈال کے دوسروں کو share کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے school teachers وغیرہ whatsapp group پر بھیجتے ہوں گے اس کے بعد اگر آپ پر نیچے آپ جائیں گے تو یہاں پر اگلا option ہے meeting کا یہاں کی personal meeting id دی ہوئی ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کب کب کتے ورے meeting id آپ نے meetings کری ہیں یہاں پر اپنا phone number آپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو منو ضروری نہیں ہے اس کے بعد یہاں پر کئی settings دی ہیں آپ کو setting اتنی خاص نہیں ہے اس لئے message رہن دیتا ہوں تو دوستوں آج کی آپ کو ویڈیو کیسے لگی i hope آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like کریے چینل کو subscribe کریے اور comment کرنا مت بھولیے تب تک کیلئے جائیں موسیقی